بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہیپی کوکنگ سے ویورز بول رہی ہوں آپ لوگ کیسے ہیں ٹھیک ہیں اللہ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے ساری رات بارش ہوئی ہے ابھی بھی بارش چل رہی ہے آج میں آپ کو چکن کے کوفتے بنانا بتاؤں گی اپنے اسٹائل میں یہ میں نے آدھا کلو چکن لے کے خودی کیمہ بنایا ہے یہ دیکھیں اور ویورز دیکھیں یہ جگ ہے اس میں میں نے خش خش ڈالی ہوئی ہے ایک چھوٹا چمچ چھوٹے چمچ سے زیادہ میں نے چنیں ڈالیں مطلب 20-25 دانیں اور یہ پیاز دیکھیں ڈالی ہیں اور ایک ہری مرچی ہے اور یہاں سائیڈ میں دیکھیں یہ دھائی ہے تین سے چار چمچ میں نے دھائی ڈالی ہے اور ایک نیچے ہری مرچ ہے اور ویورز یہ دیکھیں میں اس میں ادرگ لسن ڈال رہی ہوں یہ دیکھ رہے ہیں اب میں ان کو پیسوں گی سب کو ملا کے پھر میں آپ کو بتاؤں گی آگے میں کیا کر رہی ہوں ٹھیک ہے ویورز دیکھیں یہ میں نے تیل میں پیاز ڈال دیئے ہیں یہ لال ہو جائے ہیں پیاز جب تک سے آخری جو بیٹر تھا دہی دہی کے ساتھ تھوڑا سا میں نے یہ بھی پیس لیا ہے اور اب باکی یہ ڈال رہی ہوں ویورز میں اس میں کون کون سی چیزیں ڈالوں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں ویورز دیکھیں اس میں یہ میں نے ایک بڑا چمچ دھنیا پاوڈر ڈالا ہے یہ دیکھیں نمک ڈالا ہے ایک بڑے چمچ سے تھوڑا کم یہ گرہ مسالہ پاوڈر ڈالا ہے چھوٹا چمچ اور یہ بڑا چمچ لال مرچیں ڈالی ہیں ویورز اور لال مرچوں کے اوپر ہی دیکھیں یہ چھوٹی علاجی تھوڑی سی پیسیوی پڑیوی ہے مطلب سمجھیں آدھے سے تھوڑا کم ٹھیک ہے باقی میں نے اس میں خشکش ڈالا تھا ایک چمچ گھنے وے چنے ہوتے ہیں وہ میں نے ڈالے تھے بیس پچیس ادرک لسن ڈالا تھا ایک ہری مرچ ڈالی تھی تھوڑا سا پیاز ڈالا تھا اتنا سا کٹاوہ اور میں نے دہی ڈالی تھی اس میں چھے سا چمچ انہیں سب کو پیس کے اب میں ان کو ملا رہی ہوں اچھی طرح سے یہ دیکھیں اب ویورس میں دس منٹ کے لیے اس کو فریج میں رکھ رہی ہوں بیٹر کو آپ لوگ مرچیں چاہیں تو زیادہ ڈالیں میں نے اپنے حساب سے ایک چمچ کافی ڈالا ہے ٹھیک ہے اس کو میں دس منٹ کے لیے ویورس فریج میں رکھتی ہوں اور یہ میرے پیاز دیکھیں یہاں لال ہو رہے ہیں یہ میرے پیاز لال ہو جائے ہیں پھر میں کیا کرتی ہوں اس کو پیسوں گی پھر آپ سے ملتی ہوں ٹھیک ہے ویورس دیکھیں یہ میرے پیاز لال ہو چکے ہیں اب میں نے اس میں دہی اور ادرک لسن ڈالا ہے ویورس اور میں پیاز ڈال کے مطلب فل میں پیسوں گی نہیں چورا نہیں کروں گی اس کو اور اس کا پیس کے لے کے آتی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ویورس شاید میرا وہ بند ہو گئی تھی ویڈیو میں نے اس میں ایک چمچ لال مرچیں ڈالی ہے آدھا چمچ نمک ڈالا ہے آدھا چمچ سے تھوڑا کم تھوڑی پنچ سے زیادہ تھوڑی حلدی ڈالی ہے مطلب کونٹر سمجھیں چھوٹا والا اور آدھا چمچ دھنیا پاؤڈر ڈالا ہے اور آدھا چمچ گرم مسالا پاؤڈر ڈالا ہے ویورس اور یہ میں یہ چار عدد لوگ اور تین چھوٹی علاچی ڈال رہی ہوں اور یہ تھوڑی کالی میری ڈال رہی ہوں دیکھیں بس اب میں نے دیکھیں اس مسالے کو بھون لیا ہے کافی اس کا تیل نکل رہا ہے اب میں دم پہ کر رہی ہوں اس کو پھر اب میں کوفتے ڈال رہی ہوں اس میں ڈال رہی ہوں ڈال رہی ہوں میں سارے ڈال دوں ویورس پر آپ سے ملتی ہوں ٹھیک ہے ویورس دیکھیں میں نے سارے یہ کوفتے ڈال دیئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ والا ایک گلاس میں نے اس میں پانی کا ڈال رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں مطلب ایک کپ سمجھیں ٹھیک ہے اب بہنا ہے اس کو میں نے دو منٹ کے لیے بڑی آگ دے رہی ہوں پھر میں اس کو ہلکی آج پہ پکاؤں گی میں نے بڑے سائز کے ویورس بنائے دیکھیں ویورس میں ایک آپ کو اُلٹا کر کے بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں بلکل صحیح ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں اس کو ہلکا کر رہی ہوں پھر پندرہ سے بیس منٹ میں میں آپ سے ملتی ہوں ٹھیک ہے ویورس دیکھیں برسات کا موسم ہے اب میں کوفتوں کے ساتھ بچے کہہ رہے ہیں کہ پکوڑے بھی ہمیں مرچوں کے بنا کے کھلا اب دیکھیں یہ میں میرے پاس مرچے ہیں بڑی سائز کی اب میں ان کے سب کے یہ بیج نکالوں گی بھیجوں میں تھوڑی کڑھا ہٹ ہوتی ہے بچے پسند نہیں کرتے ہیں اب میں ان کے سب کے بھیج نکال لوں پھر ویورس آپ سے ملتی ہوں ٹھیک ہے دیکھیں یہ میں نے کیما لیا گا ہے بلکل میں نے اس کو باریک ہے ایک چھوٹا چمچ نمک ہے یہ چلی فلیکس ہے اور یہ ڈیڑھ کھانے کا چمچ آمچور پاؤڈر ہے دیکھ رہے ہیں اور یہ آدھا چمچ دھنیا پاؤڈر ہے اور یہ آدھے چمچ سے تھوڑا کم گرم مسالہ پاؤڈر ہے اور یہ تھوڑی سی کالی مرچے ہیں زیادہ نہیں اس ویسے ہی مرچے ہیں نا آپ لوگ تو اس کا ڈبل بھی ڈال سکتے ہیں جو مرچیں کھاتے ہیں نمک کھاتے ہیں ٹھیک ہے ویورس اب میں دیکھیں اس میں دھنیا کی یہ پتیاں ڈال رہی ہوں ویورس یہ دیکھیں یہ ڈال رہی ہوں میں یہ دیکھ رہے ہیں پیاز ڈال رہی ہوں اور تھوڑی ہری مرچیں ڈال رہی ہوں اس کی کلپو اچھی آتی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے کچھے ہی اس میں میں ڈال رہی ہوں سب کچھ کر رہی ہوں دیکھیں آپ یہ ہے میں نے دھو دھا کے یہ دیکھیں مرچیں رکھی ہوئی ہیں ساری ان کے میں نے بیج نکال چکی ہوں ہوا میں میں نے رکھے ہوئے تھے اب میں اس کو ملا رہی ہوں بیٹر کو یہ دیکھ رہے ہیں آم چور ضرور ڈالیے گا کیمرہ تھوڑی پیچھے ہو گئی تھی یہ بلایا میں نے ویورز اس میں آم چور ہے نمک ہے گرم مسالہ تھوڑا سا ہے کالی مرچیں تھوڑی سی ہیں چلی فلیکس ہے اور ثابت چوک ہوئی بھی یہ پیاز ہے دھنیاں ہیں عریم رچ ہے لال مرچ نہیں ہے ٹھیک ہے اور نمک ہے اور اس کو سب کو پھر میں نے ملا دیا ہے یہ دیکھیں میری ویڈیو تھوڑی بس کلی کام کرتی ہوں نا تو یہ ہاں بھی ہو جاتی ہے یہ سب ملا کے ویورز دیکھیں کیا کر رہی ہوں یہ دیکھ رہے ہیں اب اس میں یہ بھر رہی ہوں یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں بس یوں کر کے آپ لوگ میری ویڈیو شیئر ہی نہیں کر رہے ویورز بتا نہیں کوئی ناراض کیے یا کیا ہے آپ کو میرا کام اچھا نہیں لگتا ہے کوشش تو فل کرتی ہوں بتا نہیں آپ لوگ کو شوشا چاہیے یا کیا چاہیے آپ لوگ کمنٹس کر کے مجھے بتائیں چھوٹا سا کچن ہے اس میں میں کبھی اپنے بیٹ پہ آ جاتی ہوں کبھی کچن پہ کھڑی ہو جاتی ہوں فل کوشش کرتی ہوں آپ کو اچھا کچھ نیا لینے کی تھوڑا پلیس کچھ عرصے کے لیے نظر انداز کریں جب تر سے کوئی بڑا سیٹ اپ بنے نہیں تو میرے پہ چیزیں ہیں مگر کچھ چھوٹے ہونے کی وجہ سے اب میں یہ سارا بھل لوں پھر آپ سے ملتی ہوں یہ میرے کوفتے بن کے تیار ہیں اتنا سا یہ شوروہ رکھا ہے یہ دیکھ رہے اس طرح سے میرے بچے بلکل سوکا پسند نہیں کرتے پھر میں اینڈ میں یہ ہری مرچیں کچھ ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں کچھ مرچیں ان کے کچھ میں اچھی نکلتی ہیں یہ ہرا دھنیا ڈال رہی ہوں دیکھیں اوپر سے اور دیکھیں یہ رو کے وڑا ڈال رہی ہوں تین چار ڈاپ یہ دیکھ رہے چل ہوا فرس کلاس تیار ہوں دیکھ رہے نمک فرس کلاس ویور بنے آگ تیز پھر آگ بند دیکھیں تھوڑی تیز کر رہی ہوں بہت آلہ بہت اچھ بنے اب میں بن کر رہی اس کو ٹھیک ہے پھر آپ سے ملتی ہوں ڈی چاوٹ کر کے ویور دیکھیں میں نے مرچوں کے لیے تیل چڑھا دیا یہ دیکھیں یہ میں ماش کی ڈال بھی بنائی ایک 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 میں سب کے لیے بنانا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ کچھ نا کچھ یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے یہ پیسن گھول دیا ہے دیکھیں آدھا بہت سے تھوڑا زیادہ ہے چھوٹے سے بال میں اس میں میں اس کو اتنا میں نے یوں یوں کر کے نا گھول ہے اور نمک کھالی بس تھوڑی تھوڑی سی یوں کر کے تھوڑا زیرا تھوڑا سا چلی فلیکس دیکھیں یہ میں نے سب میں بھر دیا ہے کیما دیکھ رہے ہیں اب دیکھیں اس میں یوں کر کے ڈال رہی ہوں اس کو موسیقی یوں اتنی اچھی ویورز برسات ہو رہی ہے رات سے ہو رہی ہے آپ لوگ چاہیں تو بیٹر میں ڈال دی جی گا جو کچھ ڈال دی جی گا مگر میں ایسے بناتی ہوں میڈیم آپ کر رہی ہوں پہلے تیز رکھی دی بھلکی ہے تھوڑا کیما بھی اندر سے پک جائے سائد پک جائے ڭ� ڭ ڈال 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 ملتے ہیں سن کfold سن مسکے ہیں سن دیکھیں ملتے ڈا becoming اب میں اور بنا رہی ہوں یہ دیکھیں اب میں ایک ساتھ ہی سارے ڈال رہی ہوں پھر یہ ہو جائے پھر میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے بکھاؤں گی ٹھیک ہے پھر آپ سے میں ملتی ہوں ویورز دیکھیں میرے یہ کوفتے چکن کے اور یہ میرے پکوڑے بن کے تیار ہیں اب دیکھیں میں آپ کو چکن کا ایک کوفتہ بنانا کہہ رہی ہوں وہاں تک گئی ہوں اتنی کچھن میں گرمی ہے برسا تو یہ پھر بھی گرمی ہے یہ دیکھ رہے ہیں ویورز کتنا نرم دیکھیں واو اتنا اچھا مسالہ ہے اس میں اندر آپ لوگ قریب نہیں ہیں تو آپ لوگوں کو بھی کھلاتی ہے دیکھیں 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 مجھے لائک کریں شیئر کریں پلیز بیل کا بٹن دبا دیا کریں جو میری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو ملیں اپنے ہلکے باب میں پلیز اتنا شیئرنگ کر سکتے کریں ایک ہاتھ سے بھی آپ کو توڑ کے دیکھاتی ہوں دیکھیں بلکل کیمہ گھل چکا ہے اندر سے اور بہت ٹیسٹی بنیں اللہ آپ سب کو خوش رکھیں سلامت رکھیں ناغانی پریشانیوں سے بچائیں اب میں اپنی ویڈیو بند کر رہی ہوں اللہ حافظ خوش رہیں سلامت رہیں